امتاز کالم نگار ڈراما نویس اور شہر منو بھائی کی برسی کے حوالے سے تقریب جاری ہے آئیے آپ کو براہ رات لے چلیں آئیے ریمان صاحب بیٹھے ہیں میرے بزرگ ہیں اس ہے نکی صاحب میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ اب ان کے ہوتے ہوئے تو یعنی ساری جب کبھی میں ایک دن بچہ تھا جب سے لے کر آج تک ان کے سامنے ہی میں پلا بڑھا ہوں میری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں منو بھائی کی جو زوجہ محترمہ ہے یہ ادارہ ایسا ہے یہ ہر اس شخص کا ادارہ ہے جس کے دل میں کوئی درد محسوس ہوتا ہے کسی کے لئے یہ میرے پاس چھے ہزار بچہ ریجسٹرڈ ہے اور اللہ کا فضل ہے ہر پندرہ سولہ سترہ دن کے بعد ان بچوں کو توازہ خون چاہیے ہوتا ہے اور ہم منت کرتے ہیں اکثر یونیورسٹیز میں جا کے کالیجز میں جا کے فیکٹریز میں جا کے اور ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ ان کی سٹرنٹھ بڑی ہو تو وہ اللہ اتنے مہربان ہے کہ ہمیں بہت ڈھیر سارا بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے اور میرے ان بچوں کے کام آ جاتا ہے ڈاکٹر فرزوس عاشقہ وان ہماری بہت پرانی میمبر ہیں سندس کی سندس کے لئے پہلے بھی انہوں نے بڑی محبتیں کی اور اب بھی باعث اختیار بھی ہوتی ہیں یہ چاہے کسی جگہ پہ بیٹھے نہ بیٹھے ماشاءاللہ طاقتوار ہیں فیزیکلی بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھا گئے یہ کہ دھیر سارا کام کرتے ہیں اور جو سوچ لیں وہ کر لیتی ہیں اللہ ان کو اور اختیار دے اور اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے میں پھر ایک دفعہ ان کا اور اپنے بزرگوں کا بہت شکر گزاروں سوہیل وڑای صاحب تو ماشاءاللہ مجاہد آدمی ہیں نا وڑای ویسے ہی جٹ ہوتے ہیں اور جٹ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ کتنا کام کرتے ہیں اور یہ اکثر پڑی لکھی بات کرتے ہیں آج ماشاءاللہ انہوں نے پھر وقت نکالا ہے اکثر یہ ہی ہوتے ہیں یہ تو آپ کا بھی بہت شکریہ یہ میرے میڈیا کے ساتھ ہی جو بچے آئے ہوئے ہیں یہ کیمرے کھڑے کر کے کھڑے ہیں یہاں پہ ان کی بھی بڑی محبت پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بڑی محبت اور سارے مہمانوں کا بہت شکریہ انہوں نے آج کے دن کے لیے وقت نکالا اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے انشاءاللہ کل بھی اسی طرح ہم اکٹھے ہوں گے اور منو بھائی کی برسی پھر اگلے سال پر چلی جائیں گے بہت شکریہ ہماری آج کی مہمانے خصوصی اور وزیراعزن کی معاونے خصوصی برائے تلاہت و نشریات فردوس آشک آوان صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گے آپ کی بھرپور ٹالیوں میں فردوس آشک آوان ناحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت قابل احترام میرے آج کے مہمان حصوصی محترم جناب آئی رحمان صاحب حسین نکی صاحب حالد عباس ڈار صاحب سحیل وڑائی صاحب اور ہم سب کے دل کے قریب منو بھائی کی بیگم صاحبہ ان کی فیملی کے معزز بچوں ان کے خاندان کے تمام قابل احترام افراد یہاں سٹیج پہ تشریف فرما میرے وہ ساتھی جو یہاں نہیں آسکے لیکن یہ میرے سامنے بھی وہ سٹیج ہے ملک آزم صاحب جو امین ہے بیت المال پنجاب کے جوید اقبال صاحب خاور نعیم خاشمی صاحب شیخ سعید صاحب اور سندس فانڈیشن کے تمام قابل احترام ساتھیوں ڈونر حضرات اور ہم سب کے لیے سب سے زیادہ جو آج کے وی آئی پیز ہیں وہ سندس فانڈیشن کے وہ بچے جن کے لیے یہ تنظیم کام کر رہی ہے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں سوہیل وڑائی صاحب کی دل کی اتھا گرائیوں سے شکہ گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں بلا کے میرے اس سوشل ورکر کے نشے کو پورا کرنے کا موقع فراہم کیا میں سندس فانڈیشن کو ان بیمار بچوں کے لیے جو ایک مسیحہ کا درجہ رکھتی ہے اس کو دل کی اتھا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنے آئیوں کہ سندس فانڈیشن جو ہے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کو سٹوڈنٹ لائف سے میں نے ایز ای میمبر جائن کیا تھا اور مجھے یہ یاد ہے کہ اس کا آفیس جو ہے وہ گل بھگ میں فردوس مارکیٹ کے ساتھ اس وقت یہ وہاں بیسٹ بھی تھی اور کام کر رہی تھی اور منو بھائی جیسے بہت سارے دیگر ڈونر حضرات دن رات اس کی آبیاری کرنے میں مصروف عمل تھے آج منو بھائی کو چونکہ سندس فانڈیشن کے نام سے جانا اور پہچانا جاتے ہیں اور سندس فانڈیشن اور منو بھائی ایک دوسرے کے لیے یہ طارف جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے آج ان کی دوسری برسی ہے اور اس دوسری برسی کے موقع پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا اور عزاز ان کے خاندان کے لیے کوئی نہیں ہوگا کہ آج وہ اس جگہ پہ ان کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں جہاں انہوں نے بحسیتے ہیرو ان بچوں کے لیے جدوجہد کی آواز اٹھائی اور عملی طور پہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ایک پلٹ فارم کو تقویت دی اور اس قابل بنایا کہ یہ چھ ہزار بچوں کو مختلف چھے شہروں کے اندر سہولتیں فراہم کر رہے ہیں اور ایک ایسے ادارے میں اس کو بدل دیا جس ادارے کے ساتھ پاکستان بھر کے وہ تمام انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والے افراد جو ہیں ان کے دلوں کی دھڑکنیں جڑی ہوئی ہیں آج دوسری برسی پہ منو بھائی کی ہم ان کے ساتھ تجدید احد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی کاز کو سٹینٹھن کرنے کے لیے مل بیٹھ کے اس ساہم فریضے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی اپنی جگہ اس عظم کو دورانے کے لیے یہاں موجود ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ منو بھائی ایک یک جہتی کسیر الیک جہتی شخصیت تھے جنہوں نے بیک وقت ایک صحافی کے روپ میں کالم نگار کے روپ میں شاعر کے روپ میں عدیب کے روپ میں اور ایک انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والے مسیحہ کے روپ میں جو کردار ادا کیا ہے اور جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کے حصے میں وہ عزاز آتے ہیں اور ایسے انسان روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے ایسے انسان جو اپنی ذات کی نفی کر کے اپنی کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہیومنٹیرین کاز جو ہے وہ ان کو جس درجے پہ لے جاتی ہے اس کا شمار عدو سے نہیں کیا جا سکتا میں آج سندس فانڈیشن کی جو کافشیں ہیں جو کوششیں ہیں اور جس طرح سے یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہمارے وہ ہیروز جو آج ایک کاز کے ساتھ یخجہتی نبانے آئے ہیں میں ان کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان ایک سوشل ورکر کی حصیت سے آپ کے اس جذبے کو سمجھتے ہیں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سندس فانڈیشن کے اندر جو یہاں اپنی مدد آپ کے تحت تحریک بن کے یہ تنظیم کام کر رہی ہے وزیر اعظم عمران خان آپ سب کی کوشوں اور کابشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سندس فانڈیشن کا جو مشن ہے انسانیت کے ساتھ محبت منو بھائی کا وہ جذبہ کے غیر محسوس انداز سے دکھی انسانیت کے زخموں پہ مرم رکھا جائے اور اس کو ایک عملی ایس انداز سے شکل دی جائے کہ ان کے بعد بھی وہ جذبہ بھی زندہ رہے وہ کاز اور مشن بھی آگے بڑھے اور آج آپ سب کا یہاں کٹھے ہو کے اس عظیم ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنا یہ ہم سب کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ ہم لوگ آج اچھے مسلمان ہونے کی جو دیفینیشن ہے اس میں الجے ہوئے ہیں ہماری معاشرے معاشرے کے اندر جو ایک جنگ جا رہی ہے کہ ہم میں سے اچھا مسلمان کون ہے اور ہم فتووں کے ذریعے اچھے اور برے مسلمان کی تفریق پیدا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ اچھا مسلمان بننے سے پہلے ہم میں سے اچھے انسان کو تلاش کرنا ضروری ہے اگر ہم اچھے انسان بن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں تو اچھا جو انسان نہیں بن سکتا وہ کسی صورت بھی اچھا مسلمان کہ لانے کا حق دار نہیں ہے منو بھائی ایک ایسے عظیم انسان تھے کہ جنہوں نے دین اور دنیا دونوں کی اخلاقی اور ذہنی معاشرے کے اندر بیٹھے افراد کی آبیاری کے ذریعے جو ایک نیا ٹرینڈ دیا اپنی لکھی ہوئی تحریروں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے اور لوگوں کے اس معاشرے کو اس قوم کو ان کے ضمیروں کو جگانے کے لیے وہ ہر کوشش کی جو اس وقت اس معاشرے کی ضرورت ہے اور لازم و ملزوم ہے میں یہاں آج کوئی سیاسی فلسفہ جارنے نہیں آئی ہوں روز یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں میں صرف وزیر اعظم پاکستان کا ایک پیغام لے کے آئی ہوں کیونکہ کل جب یہ تیہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس پروگرام میں پہنچنا ہے لیکن میرے راستے کے اندر جو کچھ میٹنگز ہائل تھی جب میں نے وزیر اعظم صاحب کو سندس فانڈیشن کی سکاس اور آج کے پروگرام کے متعلق بتایا تو انہوں نے فیل فور مجھے اجازت دی اور کہا کہ میرے یہ بچے جو ہیں ان کے درد اور احساس کو محسوس کرتے ہوئے میں نے شوکت خانم ہاسپیٹل بنایا تھا اور شوکت خانم ہاسپیٹل ایک کینسر ہاسپیٹل پاکستان میں بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا یہ ایک مشکل ترین کام تھا اور میں سویل وڑائی صاحب کی شکہ گزار ہوں کہ وہ جس ڈاکٹر فردوس کو جانتے ہیں وہ ڈاکٹر فردوس جو ہے وہ ایک سوشل ورکر ہے ڈاکٹر فردوس کو یہاں تک پہنچانے میں جن لوگوں کی دعائیں ہیں وہ میرے مستحق اور نادار وہ غریب مریض ہیں جن کے ساتھ آج بھی اسی درد احساس اور تکلیف کا رشتہ میرا جھوڑا ہوا ہے میں سٹوڈنٹ لائف سے فاطمہ انہا میڈیکل کالج میں پور پیشنٹ ویل فیر سوسائٹی اور سٹوڈنٹ فیڈریشن فار پور پیشنٹ کے لیے کام کرتی رہی ہوں اس کو ہیڈ کرتی رہی ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ ہمیرے ان بچوں کے جو لوحکین سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے ان کی عدویات ہوں ان کا علاج مالجہ ہو اور پھر وقت پہ ان کو خون کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے جس قفیت سے وہ گزرتے ہیں جو کرب کے لمحات سے یہ خاندان گزرتے ہیں میں ان کی اینی شاہد ہوں اور میں ان کی اس قفیت کے اندر حصے دار ہوں اور مجھے سندس فانڈیشن کو کئی بار اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنے کا عزاز حاصل رہا ہے اور آج بھی میں اپنا بلڈ ڈونیٹ کروں گی کیونکہ بائیس مرتبہ میں بلڈ ڈونیٹ کر چکی ہوں اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ وہ خون ہے جو دوسرے کو تڑپتی سسکتی انسانیت کو زندگی دینے کے لیے اگر کام آ جائے تو اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں ہے میں آج میرے بھائی عباس ڈار صاحب میں ان کے جذبے کو اسلام بیش کرتی ہوں کہ دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک ایسا انسان چھپا ہوتا ہے جس کو انسانیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کے زخموں پہ مرم رکھنے کے لیے اس کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے اس کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہوتی اس کے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا اور اس کے پاس کہیں نہ کہیں اس اپنی سوچ کو عملی جامع پہنانے کے لیے کوئی پراپر رہنمائی نہیں ہوتی ایسے وہ افراد جو دکھی انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں میں ان کو آواز دے کے آپ سب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئیں سندس فانڈیشن کا حصہ بنیں ان بچوں کا ہاتھ ہمیں ان کی طاقت بنیں اور یہ جو مشن لے کے آگے چل رہے ہیں یہی اصل کام ہے ہم بھولے ہوئے ہیں بٹکے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے لیبل جو ہیں وہ ہماری شناخت اور نجات کا ذریعہ ہیں نہیں اصل جو سکون ہے جو اصل ہمارا مشن ہونا چاہیے کیونکہ انسانیت سے محبت دکھی انسانیت کے مسائل کے تدارک کے لیے جدوجہت اور یہی وہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم پاکستان کا مشن اور جذبہ ہے اور اسی سوچ کی اکاسی کے تحت انہوں نے حکومت کے اندر احساس پروگرام کے نام سے اس دکھی انسانیت کو ریلیف دینے کے لیے ایک سو بانوے عرب روپے کا یہ پروگرام مطارف کرایا ہے سندس فانڈیشن اس پروگرام سے کیسے مستفید ہو سکتی ہے میں آپ کے تمام جو ٹیم میمبرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لاعمل تیہ کروں گی اور مجھے خوشی ہوگی سوہل وڑائی صاحب کہ میں آج ان بچوں سے ملی ہوں ان بچوں کی آنکھوں میں میں نے جو روشنی اور چمک دیکھی ہے یہ بچے جو ہے وہ ہمارے امید کے چراغ ہیں اور یہ وہ چراغ ہیں جن کو ہم نے کسی درہ بجنے نہیں دینا ہم نے ان روشنیوں کو اور زیادہ روشن بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور یہ ایک لیجسلیشن جو چل رہی ہے جو ہمارا اس وقت کے پی کے اندر صوبائی سطح پہ صوبائی حکومت نے ایک ہیموفیلیا کے حوالے سے کہ ایک رول ہے آپ کا جو آپ ادا کر رہے ہیں کیور کا کہ ہم جو اس مرض کا شکار ہو گئے ہیں ان کو اس سے کیسے بچائیں اور اس کو ریہبلیٹیٹ کیسے کریں اس زندگی کی سانسوں کو آگے رمہ دمہ رکھنے کے لیے سندس فانڈیشن اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہے ایک ہے آپ کا پریونشن کا کمپوننٹ کہ کیور آپ کر رہے ہیں اس کو پریونٹ کرنے کی ایک سٹریٹیجی کہ ایسے مریضوں کی تعداد کو کیسے کم کیا جائے کیسے اس بیماری سے ہم اویرنیس دیں اور کس طرح وہ مییرز لیں از اگورنمنٹ کہ ایسے مریضوں کی تعداد کم ہو اور اس کو کیسے ایک لیجسلیشن کی شکل میں ہمارے ہمارے